بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا عالمیت کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے دوستو ایک اور نیو شاندار بزنس آئیڈیا آپ دوستو کیلئے لے کے آیا ہوں بہت ہی شاندار یہ بزنس ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کربار کو شروع کرنے کے لیے آپ کی پاس ایک لاکھ پچیس ہزار پے کی انویسمنٹ ہونی چاہیے یہ کربار آپ اکیلے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک دو لیور رہ کے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں یہ مشین آپ نے کتنے میں خریدنی ہے اور اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کونسی جگہ پر استعمال کرنا ہے اس کی مکمل لیٹیل آج کی ویڈیو میں میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمام دوست جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر لازم کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ دوستو تک پہنچ سکے دوستو آج کے جو بزنس ہے وہ کورن پف بنانی کا بزنس ہے کورن پف کا جو بزنس ہے بہت ہی زبردست یہ بزنس ہے پوری دنیا میں یہ بزنس کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں بات کر لیے تو اس بزنس کو کس طریقے سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کورن پف کی بنانے کے لیے ایک مشین خریدنی ہے یہ مشین آپ کو چالیس ہزار پے میں مل جائے گی اس کے ساتھ مختلف قسم کی ڈائز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو اسی کے ساتھ میں ملیں گی جس میں آپ نے اس کے مختلف قرار کے کٹیم گرہ کے لیے بھی اس میں ڈائز آپ کو مل جاتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس مشین کو لے کے لگانا کس جگہ پہ ہے دوستو یہ مشین آپ کسی بھی دکان میں ایک دکان میں یا دو دکان میں لگا سکتے ہیں بہت سانی اگر آپ کے پاس جگہ ہے گھر میں آپ اس کو گھر پہ بھی شروع کر سکتے ہیں یہ مشین کے لیے اس کے بعد آپ کو بجلی کا کنیکشن چاہیے بجلی کا کنیکشن اگر آپ کمرشل اگر آپ کسی دکان میں لگاتے ہیں تو کنیکشن آپ کو در سے ملے گا لیکن اگر آپ اس کو گھر پہ لگاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گھر میں بھی آپ آسانی اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو راہ مٹیریل ہے وہ ہم نے کس طرح سے خریدنا ہے اور اس کو ہم نے تیار کس طریقے سے کرنا ہے دوستو یہ راہ مٹیریل آپ کسی بھی ہول سیل مارکٹ سے خریدنا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک مہینے کا راہ مٹیریل آپ کو کتنی قیمت میں پڑے گا اور آپ کو کس طریقے سے تیار کر کے اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے ساتھ لیبر رکھتے ہیں تو ایک سے دو ورکر رکھے بھی آپ اس کام کو سٹارٹ کر کے اپنی پروڈکشن کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی فرد ہے وہ بھی ساتھ میں مل کے اس پروڈکشن کے ساتھ میں آپ کا اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اکیلے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو آپ اکیلے بھی بہت آسانی شروع کر سکتے ہیں راہ مٹیریل کے لیے سب سے پہلے آپ کو مکعی کا آٹا چاہیے مکعی کے آٹا چاہیے اس کے علاوہ کچھ فوڈ سیمپل ہوتے ہیں کلرز ہوتے ہیں فلیور ہوتے ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں تھرڈ وان کچھ نمپگر آپ کو چاہیے وہ آپ نے اس کو ایڈ کر کے اس میں آٹا اس کا بنا کے وہ مشین کے اندر ڈالنا ہے تو جب اس مشین کو آپ اس سے بنانا کورن پف بنانا سٹارٹ کریں گے تو یہ لمبے اس سائز کے آپ کو پف بنا کے دے گی اس کی پھر بعد میں اس کی ساتھ میں پھر وہ کٹنگ کر ہیٹ اپ ہو کے وہ سائز اتنا بنے گا پھر اس کی ساتھ میں کٹنگ ہوگی تو کورن پف بنا کے آپ اس کو آسانی کے ساتھ پیکنگ کر کے بھی سیل کر سکتے ہیں اور ویڈ آوٹ پیکنگ بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں یہ ہمیں کتنی پروڈکشن دے گی دوستو اگر تو آپ دوست آپ نے ایک سے دو لیبر رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ پروڈکشن ڈیلی پہ چار سو کلو تک یہ بنا کے چار سو کلو کی آپ کو یہ پروڈکشن دے گی لیکن اگر آپ اکیلے ہیں کام کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کو دو سو کلو سے پروڈکشن بنا کے دے سکتی ہے اس کو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے دوستو مختلف قسم کی کمپنی ہیں فورڈز بنانے والی کمپنی ہیں مختلف قسم کی کمپنی ہیں تکانز ہیں آپ اپنا مٹیریل بنا کے سیل بنا کے بھی اس کو وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا بڑی انویسمنٹ کر لیتے ہیں کوئی بڑے لیول پہ انویسمنٹ کر کے بھی اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں جو کے تقریبے ساڑے تین چار لاکھ روپے سے بھی اس بزنس کو شروع کیا جا سکتے ہیں اور پھر آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اور آپ کا مال بھی زیادہ بکی کر اور آپ کا منافع بھی زیادہ ہوگا تو یہ اس طریقے سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں یہ اس طرح کا زبردست بزنس آئیڈیا ہے انتہائی شاندار یہ بزنس ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہے تو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل کے نوٹفیکشن پہ لازم کلک کریں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک اور نیو بزنس آئیڈیا کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ